بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچ سکے تو اگر آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اگر شیئر کریں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے فرنٹس کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے گا اور یہ بہت ہی ویڈیوز ہوتی ہیں اگر آپ بیسک انگلیش گرامر سیکھ گئے تو اس کے بعد آپ کو انگلیش بولنی میں ایزی ہو جائے گا آپ کوئی بھی ورڈ بول سکیں گے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سنٹینس بنانا ہوگا تو آپ اس لیے بنا سکیں گے اور ہمارے چینل ایڈکیٹ اس پر نہ صرف نولیج سے ریلیڈڈ آپ کو باتیں ملتی ہیں بلکہ اس سے جوب کے ایڈز بغیرہ بھی دیے چاہتے ہیں ہر قسم کی انفرمیشن آپ جہاں سے دے سکتے ہیں سو ٹائم ویسٹ کے بنا ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آپ سب جانتے ہو کہ لاس لیکچر میں میں نے آپ کو بیسک انگلیش گرامرز کے بارے میں بتایا تھا اب ہم اپنے صحیح ٹاپک تھا اس پہ آگئے ہیں ٹینسیز پہ تو ٹوٹل بارہ ٹینسیز ہیں اب بھی ہم فاس ٹینس پہ ہیں لاس لیکچر میں میں نے آپ کو سیمپل ٹینس کے بارے میں بتایا تھا وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ہی بتایا تھا اس کے بیسک رولز بتایا تھے سیمپل کچھ سنٹینس وغیرہ کروائے تو آج ہم اس کے سیمپل بھی پڑھیں گے نیکٹیو بھی پڑھیں گے انٹیروگیٹو بھی پڑھیں گے اس کے ساری اردو میں انگلیش میں سب اس کی پہچان پڑھیں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سیمپل پریزنٹ ٹینس اسے دوسرے ورڈی میں پریزنٹ انڈیفینیٹ بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے فیل حال کہا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے بناتے ہیں میں نے آپ کو سیمپل تو بتا دیئے تھے جیسے وہ سکول جاتا ہے وہ کھانا کھاتی ہے میں نے آپ کو کافی سارا بتایا تھا تو آگے ہم پڑھ لیتے ہیں تو بیسک گرامر رولز کیا ہوتے ہیں اس ٹینس میں اگر ورب ان ورڈز پر اینڈ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں او ڈبل ایس ایس ایچ سی ایچ ایکس وی ایڈ ای ایس جب یہ سارے ورڈز پر انڈ ہوگا نا او پہ ایس پہ ایس ایچ پہ سی ایچ پہ یا ایکس پہ تو اس کے ساتھ ہم اینڈ پہ کیا لگا لیں گے ای ایس فار ایس ایمپل آئی گو اینڈ پہ کیا آگیا او آگیا نا تو ہم کیا لگائیں گے اس کے ساتھ ای ایس ہی شی ایٹ گوز وہ مطلب آئی گو دست گو تھا اگر اس کے ساتھ کوئی سنگولار ہوگا ہی شی ایٹ ہوگا ہم کیا لگا لیں گے ای ایس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو اب اس میں بھی یہ کنفیوزن ہوتی ہے کہ ایس کہاں پہ لگنا ہے اور ای ایس کہاں پہ لگنا ہے جہاں پر یہ والے ورڈز ہوں گے او ایس 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 ایچ سی ایچ ایکس وہاں پر ہم کیا لگائیں گے ای ای ایس یہ بھی آئی پروریل ہے تو جب ہم اس کا ہی شی ایٹ کریں گے تو کیا بن جائے گا واش آئی واش ہی شی ایٹ واشی آئی فکس ہی شی ایٹ فکس اب یہ میں نے کچھ نیسا اگزیمپل دے دی ہیں او جس پہ او پہ اینڈ ہو رہا ہے تو ابھی ہم نے ایس لگایا ڈبل ایس پہ اینڈ ہو رہا ہے تو ابھی ہم نے ایس لگایا سی ایس کے ساتھ بھی ایس ایس کے ساتھ بھی ایس اور ایکس کے ساتھ بھی ہم نے کیا لگا دیا ای ایس نیکس دیکھ لیتے ہیں کونسٹنٹ فالوڈ بائی وائی دہ وائی چینجز انٹو آئی اینڈ وی ایڈ ایس اگر کوئی بھی ایسا کنسونٹ جو کس پہ اینڈ ہو جاتا ہے وائی پہ تو اس کے ساتھ ہم کیا لگا لیتے ہیں ایس آئی ای ایس مطلب وہ وائی پہ اگر اینڈ ہو رہا تو اس کے ساتھ ہم کیا لگا دیں گے آئی اینڈ ایس فاری زمپل آئی سٹرڈی آئی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ہی لگا ہے ان سٹرڈی اور جب ہی شیٹ آیا تو کیا لگ جائے گا اس کے ساتھ سٹرڈیز وائی کو ہم نے کس کے ساتھ بھی لیتے کر دیا آئی ای ایس مطلب پہلے وائی تھا جب وہ کوئی پروریل چیز تھی تو اس کے ساتھ آئی تھا اور جب سنگولر چیز آئے گی تو اس کے ساتھ کیا بن گیا آئی ای ایس اور آگے کیا اگر کوئی بھی ایسا ووول جس کے اینڈ پر کیا آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں اس میں نے مطلب کھیلا اب یہاں پر امروز ووول کیا ہے ووول ورڈز کون سے ہوتے ہیں اے ای آئی او یو تو یہاں پر کون سا ورڈ آگیا ہے تو اے کے ساتھ ہم نے کیا لگا دیا اگر یہاں پر کوئی اور ورڈ ہوتا ہے جیسے وہاں اوپر ڈی تھا تو ہم نے IES لگائے یہاں بھی ووول کے علاوہ اگر کوئی ورڈ ہوتا تو ہم نے کیا لگانا تھا IES لیکن ہمارے پاس یہاں پر کیا تھا ایک ووول ورڈ تھا تو ہم نے اس کے ساتھ کیا لگا دیا Only Y کے ساتھ ہم نے S لگا دیا تو نیکس ہمارے پاس کیا ہے To form the negative and interrogative We need the auxiliary verb to do in the present simple جب ہم کوئی بھی negative یا interrogative sentence بنا لگتے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں and do لگا دیتے ہیں Only do یا does لگا دیتے ہیں This means we have to add ES in the third person singular اگر کوئی singular ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ES لگانا ہے اور اگر وہ plural ہے تو ES نہیں لگانا اب do اگر I, who, they جو plural ہوں گے ان کے ساتھ ہم do لگائیں گے لیکن جو singular ہوں گے ان کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے does مطلب do کے ساتھ ہم کیا add کر دیں گے ES جو third person ہوگا اس کے ساتھ ہم ES کا اضافہ کر دیں گے For example he, she, it ان کے ساتھ ہم ES لگا دیں گے while the main verb will be used in the infinitive جو main verb ہے وہ کس میں use ہوگا infinitive میں For example do کس کے ساتھ لگے گا I, you, they میں نے آپ کو بتایا ہے کہ do جو plural ہوتے ہیں ان کے ساتھ do لگتا ہے اب I بھی plural word ہے you, they, they ان کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے do you اور I, you, they For example اگر ہم negative sentence بنا رہے تھا ہم کیا کہیں گے don't like I don't like you don't like they don't like ہم یہ نہیں لگائیں کہ I does not like یہ تو سوٹ ہی نہیں کر رہا کیونکہ ہم پلو ریل ہیں یا وہی وہی بھی پلو ریل ہیں اس کے ساتھ بھی ہم کبھی بھی does not نہیں لگائیں گے اس کا ساتھ ہم کیا لگائیں گے don't do not یا don't لگائیں گے approximately میٹل سائل لگا کر ہم do not کو don't لگا دیتے اور اگر ہم اسے وہ سوال یہ فکرہ بنائیں does does she like does اگر یہ single تھا she کیا ہے single ہے پلو ریل تو نہیں ہے کیا وہ زیادہ ساری لڑکی ہیں اگر میں زیادہ ساری کی بات کر دی تو پھر ہم do لگاتے لیکن جہاں پر she صرف ایک ہی کی بات ہو رہی ہے he ایک لڑکے کی بات ہو رہی ہے کسی ایک چیز کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے ساتھ کیا لگا دیا yes do ایک ہمارے پاس third person ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا لگا دیا yes does he like does she like does it like تو ہم نے اسے کیا جب اس کا ہم نے سوال یہ فکرہ بنایا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے yes لگا دیا next کیا ہے ہمارے پاس she doesn't like مطلب وہ like نہیں کرتی اب ہم نے negative فکرہ بنائے تو کیا ہم کر رہے ہیں she doesn't like وہ اسے پسند نہیں کرتی he does not like وہ اسے نہیں پسند کرتی it does not like یہ چیز اسے پسند نہیں کرتی تو یہاں پر ہمارے پاس جب وہ میں نے اوپر آپ کو plural کے example دے دی پہلے سوال یہ فکرہ بتایا پھر آپ کو negative بتایا نیچے میں نے آپ کو اس کی بتا دی singular کی جب وہ سوال یہ تھا تو شروع میں does لگانا ہے اور جب وہ negative ہے تو اس کے درمیان میں does کے ساتھ فوراں کیا لگا دینا ہے not تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اتنے بتاؤں گی کہ negative اور interrogative میں کیا فرق تھا میں نے آپ کو ساری examples بغیرہ دے دیں میں نے کانسل start کیا پہلے سال سے پہلے میں نے آپ کو simple present tense کی definition بتایا اس کے تھوڑی سی پہچان بتایا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کن words کے ساتھ s لگتا ہے اور کن words کے ساتھ es لگتا ہے next میں نے آپ کو vowel اور concerners words کا بھی فرق بتا دیا جو concerners words ہوتے ہیں اس کے end پہ es لگا دیا جاتا ہے y کے بعد اور جو vowel words ہوتے ہیں اس کے ساتھ only es لگا دیا جاتا ہے پھر میں نے آپ کو negative اور interrogative کا فرق بتا دیا کہ negative میں کہاں do یا singular کے ساتھ do لگتا ہے plural کے ساتھ نہیں plural کے ساتھ do لگتا ہے اور singular کے ساتھ does لگتا ہے اسی طرح اگر وہ ہوگا interrogative تو start میں do does لگے گا اور اگر وہ negative ہوگا تو اس کے درمیان میں does not یا do not لگے گا so i hope آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اسے شیئر کرنا اور اگر کوئی بھی آپ کے مانگ میں کوئیشن ہے تو پلیز آپ نیچے ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے اس کا ہم آپ کو possible answer دے سکیں گے thank you so much for watching this video